مولانا گزشتہ سبق کبھی جوابِ شرط اور جوابِ شرط کو حضرت کیا جائے گا کبھی محضِ اختصار کے لئے اور کبھی کبھار اس بات پر دلالت کرنے کے لئے کوئی لفظ ایسا نہیں جو اس کا کیا کر سکے احاطہ کر سکے یا تاکہ سامع کا نفس اختیار کر لے ہر ممکن طریقے کو جس طریقے کو بھی چاہے جو ممکن ہو یعنی مبالغہ کے طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی بات سوچ سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ حالت اس سے بھی بڑھ کر ہو گئی یہ آقہ بھی کبھارا محضوب جو ہوگا وہ جملہ ہوگا جملہ ہوگا جملہ ہوگا جیسے اس کی مثال دیں مارانا وہ پھر محضوب جو ہے کبھی مسبب ہوگا یا سبب ہوگا اور کبھی ان دونوں کے علاوہ ہوگا مسبب جس کے اندر محضوب ہے اس کی مثال کیا ذکر کیلہ یحق الحق و یبتل الباطل تو یہ سبب ہے اور مسبب محضوب ہے ای فعال ما فعال اور کبھی کبھار جو ہے مسبب ذکر ہوگا اور سبب محضوب ہوگا جیسے فن فجارت منہ فکل نظر بیعفاق الحجر فن فجارت منہ سنت آشر تو یہاں پر اس سے پہلے فزار بہو بیہا ہے اور فزار بہو بیہا ہے معلوہ نا کہ لاتھی ماری اس پتھر پر پھر اس کے بعد اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹے اور یہاں پر شرط مقدر نکالنے بھی جائز ہیں معلوہ نا فین ذارب تبیہا چنانچہ اس صورت میں اس فا کو کیا کہتے ہیں فائے فتیخہ بعض کہتے ہیں شرط مقدر نکالنے تب فائے فتیخہ کہتے ہیں جب یعنی شرطیں محضوب پر دلالت کرے بعض کہتے ہیں کہ کس تقدیر پر کہ پہلی تقدیر پر یعنی غیر شرط کو آپ نے مقدر نکالا بھی اور بعضوں نے تا دونوں صورتوں میں فائے فتیخہ کہیں گے بھی یعنی چاہے شرط مقدر پر دلالت کرے یا عبارت محضوب پر دلالت کرے یہ فائے فتیخہ کہلاتی ہے بھی اور کبھی کبھار ایک سے زیادہ جملے جو ہیں وہ محضوب ہوں گے جیسے اس کی مثال کیا ایتی انا اُنبیوکم بی تاویلیہی فارسلون یوسفو فارسلون کے بعد محضوب ہیں کئی جملے بھی پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ حضب کے لئے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے بھئی اور وہ دو دلیلیں ہیں کبھی قرینہ ہوگا دلیل اور کبھی کبھار کیا عوض ہوگا عوض مولانا تو کبھی قرینہ اس کے بارے میں بتلائے گا کبھی اس محضوب کے جگہ اس کی سی عوض کو آپ نے رکھا ہوگا بھئی حلوم وہ بلا عوض اور بلا قرینے کے حضب کرنا جائز نہیں پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ آپ کو بتلایا تھا کہ پتا کیسے چلے گا بھئی کیا محضوب ہے کہتے ہیں بھئی دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک ہے نفس حضب اور ایک ہے تعین محضوب نفس حضب کا پتہ تو عقل سے چلے گا عقل بس لائے گی کہ یہ عبارت کے اندر کچھ نہ کچھ حضب ہے اور تعین جو ہوگی وہ کئی اسباب سے ہو سکتی ہے ایک ہو سکتا ہے والانا مقصود اظہر ہو والانا کیا ہے مقصود جو تعین محضوب پر دلالت کرے جیسے تو عقل نے بتلایا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ حضب ہے کیونکہ احکام شرعیہ کا تعلق کس سے ہے اقال سے ہے نہ کہ ذات سے آیان سے سمجھ میں آیا بھئی جی تو کہتے ہیں جمہور اہل سنت کا یہ مذہب ہے مالنہ کہ اس کا تعلق آیان سے ہی ہوگا کس سے ہو سکتا ہے آیان سے ہو سکتا ہے تو پھر مقصود اظہر عرف میں مقصود اظہر سے مراد ہے کہ اس قسم کا کلام عرف میں جس مقصد کے لئے لائے جائے تو جب کسی سے کہا جائے یہ چیز آپ پر حرام ہے تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا حرام سے روکنا ہوتا ہے تو یہاں بھی کیا مراد ہے استعمال کرنا مراد ہے یعنی جو شامل ہے کھانے سے بھی رک جاؤ دودھ وغیرہ پینے سے بھی رک جاؤ ہر چیز سے اور کبھی کبھار کہتے ہیں مرانا تعیین محضوف پر بھی عقل دلالت کرے گی اور کبھی کبھار تعیین محضوف پر حادث دلالت کرتی ہے جیسے یہ عقل بتلاتی ہے کہ یہاں پر کچھ محضوف ہے ہاں سے پہلے مولانا یعنی مضاف محضوف ہے یہاں پر اس لیے کہ انسان کو ملامت دوسرے شخص کی ذات پر نہیں کیا جاتا انسان کو ہمیشہ ملامت ایسے کام پر کیا جاتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو اور گوسرے شخص کی ذات اس کے اختیار میں نہیں ہوئی تو یہاں پر دو تین مقدرات انہوں نے بتلایا تھے نکال سکتے ہیں ایک فی خوب بھی یہ ہے وہ جس کے بارے میں ملامت کرتی تھی یعنی جس کے محبت کے بارے میں کیا کرتی تھی ملامت یا اس کے مراوضت کہ میں نے اس کو جو فیس لیا اس پر تم مجھ ملامت کرتی تھی یا اس کی حالت کے بارے میں مجھ ملامت کرتی تھی شان کلاس نکال اور شان شامل ہے خوب کو بھی اور مراوضت کو بھی تو کہتے ہیں خوب نہیں نکال سکتے یہاں پر اس لیے کہ یہاں عادت جو ہے وہ بتلاتی ہے عادت اجتماعی کیونکہ زیادہ محبت انسان کے اختیار میں نہیں تو شدید محبت جو ہو جا وہ انسان کے اختیار میں نہیں اور غیر اختیاری چیز پر دوسرے کو ملامت نہیں کیا جاتا تو معلوم ہوا خوب نہیں نکال سکتے اور پھر شان بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ شان بھی کس پر مشتمل ہے اس میں بھی خوب داخل جب اکیلی مراد نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں بھی نہیں مراد تو معلوم ہوا مراودت ہی مراد ہے بھئی کیا مراد ہے مراودت مراد ہے اور اسی طرح تعین محضوب کی دلیل کبھی شروع فیل فیل ہوگا یعنی فیل کے اندر شروع ہونا جیسے بسم اللہ کے اندر ہے اور کبھی کبھار اقتران ہوگا یعنی آپ کا کلام مخاطب کی اس حالت سے ملا ہوا ہوگا وہ بتلائے گا یہ اقتران کہ یہاں کیا محضوب ہے یہ کس سے کہا دلہا سے کہا اور یہ اس کے شادی کرنے کے ساتھ آپ کا کلام ملا ہوا ہے تو اس نے یہاں بتلایا کہ یہاں محضوب ہے یا مخاطب کی حالت ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ اس کے فیل کے ساتھ لہذا مقارنة المخاطب بالعراث وطلب سہو بیہی دل علی ذالک بی والعطناب توجہ سے بیٹھنا بھئی توجہ جی اتنا آپ کس کو کہتے ہیں کہ مانا کیا ہو الفاظ زیادہ ہو اور مانا کیا ہو کام ہو اور یہ جو الفاظ زیادہ ہو لی فائدہ تن ہوں گے لی غیر فائدہ تن لی فائدہ تن ہوں گے الفاظ زیادہ ہوں مان اصل مراد سے اور فائدہ کیلئے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے اتنا اور اگر بغیر فائدے کی ہو تو پھر کیا کہلائے گا پھر تطویل اور خشوہ اور وہ مردود ہیں مولانا اب اتنا کی کئی صورتیں بتلائیں گے مصنف آپ کو اتنا کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو اجمالاً ذکر کیا جائے اور بعد اس کو تفصیلاً ذکر کیا جائے بھئی پوراً سمجھ میں آرہی ہے بھئی پہلے ایک چیز کو کس طرح ذکر کیا جائے اجمالاً اور اس کے بعد تفصیلاً ذکر کیا جائے تو یہ مولانا اتناب ہے کیونکہ وہی چیز دو دفعہ ذکر ہوئی ایک سے کام چل سکتا تھا یا نہیں مولانا ایک سے کام چل سکتا تھا لیکن دو دفعہ ذکر ہوئی ایک مرتبہ اجمالاً اور ایک مرتبہ تفصیلاً تو یہ کلام میں اتناب آیا اور یہ کس لئے ایسا کیا جائے گیا اس کے تین فائدے وہ بتلائیں گے مولانا دیکھ پہلے اتناب امہ پہلے ابحام آیا یعنی اجمالاً کلام ہوا اور اس کے بعد تفصیل آئی تو یہ ایزا بعد ابحام ہوا اس کے تین فائدے بتلائیں گے ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ تاکہ ایک معنی کو دو مختلف صورتوں میں مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے بھئی معنی کیا تھا ایک ہی تھا پہلے آپ نے اس کو اجمالی صورت مخاطب کے سامنے پیش کیا اور پھر تفصیل صورت میں پیش کیا اور تو مخاطب کو دو علم حاصل ہوئے ایک اجمالی اور ایک تفصیل اور ایک دو علم بہتر ہیں کس سے ایک علم سے دیکھئے لی ارال معنی فیس صورتین مختلف تین تاکہ دکھلائے معنی مخاطب کو فیس صورتین مختلف تین دو مختلف صورتوں میں احداؤ مبہمت ایک ان میں سے مبہم ہو اور دوسرا کیا ہو وعلمان خیر من علم واحد اور دو علم بہتر ہیں ایک علم سے یعنی دو نوع علم بہتر ہے ایک نوع علم سے دو نوع ہو آگئی نا مولانا ایک مبہم اور ایک مو ضخف دوسرا یہ ایزار بعد الابحام کس لئے کیا جاتا ہے لیت مکن فی نفس فضل تم مکن بھئی تاکہ بات نفس میں اچھی طرح بیٹھ جائے تاکہ بات نفس کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے اس لئے کہ اللہ تعالی نے نفس کے اندر فطرتا یہ بات پیدا کی ہے خلقتا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ جب کسی چیز کو مبہم ذکر کیا جائے اور پھر اس کو تفصیلا ذکر کیا جائے تو وہ بات دل میں اچھی طرح جم جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے اولیت مکن فی نفس تاکہ بیٹھ جائے بات سامے کے نفس میں فضل تمکن اچھی طرح جم کر بیٹھ جب اللہ نفوس بوجہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے نفس کو اس پر اس چیز کی وجہ سے جس پر اللہ نے نفس کو پیدا کیا ہے یعنی اس کی جب اللہ کا معنی پیدا کرنا جب اللہ علیہ یعنی اللہ نے وہ چیز اس کی طبیعت میں داخل کر دی ہے وہ چیز جو اللہ نے نفس کی طبیعت میں داخل کر دی ہے کیا ہے بھئی وہ من بیان ہے یعنی اَنَّا شَيْئِ اِذَا ذُكِنَا مُبْحَمًا سُمَّا بُوِيِّنَا کَانَا اَوْقَعَعْدَهَا وہ یہ کہ جب کسی چیز کو مُبْحَم ذکر کیا جائے اور پھر اس کو بیان کیا جائے تو یہ نفس کے نزدیک زیادہ آقا ہوتی ہے نفس میں زیادہ بیٹھ جاتی ہے مولانا اور لِتَقْمُلَ لَذَّتُ الْعِلْمِ بِهِ یا مولانا یہ ابحام بادل اجمال تفصیل بادل اجمال کس لئے کی جاتی ہے تاکہ لذت علم کامل تب کی توجہ ہو گئی آپ کی طرف اور نفس میں بیچینی پیدا ہوئی کہ بات پوری طرح نہیں پوری بات واضح نہیں تو اس میں طلب پیدا ہوئی بات کی ذہن میں سوال اُبھرا اور سوال اور طلب کے بعد جو چیز آئے گی وہ کیا ہوگی وہ اوقع بھی ہوگی اور اس میں لذت بھی ہوگی مولانا کہ خوشی حاصل ہوگی کہ یہ چیز جو مبہم تھی اس کی مجھے تفصیل کا علم حاصل ہو گیا اور لتکمل لذت العلم بھی ہے تاکہ کامل ہو جائے علم کی لذت اس کے ساتھ ایبل معنی معنی کے ساتھ لما لا اف بوجہ اس کے جو مخفی نہیں ہے یعنی کہ ایک چیز کا حاصل کرنا کس کے بعد شوق اور طلب کے بعد یہ یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے جیسے رب شرح لی تو تین فائدے ذکر کی امار ایزا بادل ایب ہام کی کتنے فائدے اول کیا فائدہ تاکہ ایک معنی کو کتنی صورتوں میں ذکر کی دو صورتوں میں دوسرا کیا تاکہ نفس میں اچھی طرح اور تیسرا یہاں تاکہ رب شرح لی اے اللہ میرے لئے کھول دے اے اللہ میرے لئے یہ لی مطالق ہوا ثابتا سے یہ صفت ہے شیئان محضوب کی بھئی کس کی اے اللہ میرے لئے کوئی چیز کھول دے اب ہم آیا بھئی کیا چیز کھول صدری میرے سینے کو کھول دے تفصیل کی تو یہ صدری سمجھ میں آیا بھئی تو یہ صدری مولانا اس سے بدل ہو جائے گا تو پہلے ایک چیز مبہم آئی اور پھر تفصیل آئی جیسے رب شرح لی کیا عبارت کیسے بنے گی بھئی رب شرح شیئ ان ثابتا لی خدر فإن اشرح لی اس لیے کہ اشرح لی کے الفاظ جو ہیں یفید یہ فائدہ دیتے ہیں طلب شرح لش ام کسی 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 چیز کھولنے کو طلب کرنا یہ فائدہ کسی چیز کسی کسی چیز کھولنے کو طلب کیا جا رہا ہے لہو کس کے لیے کالب کالب کے لیے وَفَدْرِ يُفِيدُ تَفْصِیرَهُ اور فَدْرِ کیا کہتا ہے وہ اس کی تفسیر کا فائدہ دیتا سمجھ میں آیا بھئی عشر رحلی بتلا رہا تھا کہ طالب کسی چیز کے کھولنے کو طلب کر رہا ہے آگے فدرین آخر بتلا کہ کس چیز کے کھولنے کو طلب کر رہا ہے موسی علیہ دعا کی اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اس پر اشکال ہوتا ہے آپ اجمال تفصیل بادل اجمال کیوں کی جاتی ہے بھئی تین فائدے ذکر کیے یہاں تو تینوں سے کوئی بھی نہیں مراد ہو سکتا کیونکہ مخاطب ذات باری تعالی ہیں موسی علیہ سلام کس سے خطاب کرو رہے ہیں اللہ تعالی سے تو اے اللہ میرے میرے سینے کو کھول دے اب باری نفس میں خوب بات جم کر بیٹھ جائے یہ بھی مراد نہیں کیونکہ اللہ تعالی ہے اور لذت علم کامل ہو جائے یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں بھئی قطع نظر اس سے کہ اس کے مخاطب کون ہیں اللہ تعالی اگر اس کلام کے کوئی اور مخاطب ہوتا تو اس صورت میں ان تینوں نکات میں سے کسی کا بھی اعتبار مک کیا جا سکتا تھا ایوہ من ایوہ من الیزاح بعد الابہام ایزاح بعد الابہام ہی سے ہے کیا باب نعمہ علی احد القولین نعمہ کا باب مدع ازم کا باب ہے ایک قول کی بنا پر نعمہ رجل زید کیا ترکیب میں نے بتلائی تھی نعمہ فیل ادھا فالے مدع اور اردہ جلو مرخوب لفظ اس کا فائد فیل اپنے فائد سے مل جملہ فیلیہ ہو کر خبر مقدم اور آگے زید کیا تھا مبتدہ موخصوص بالمدہ مبتدہ موخر یہ ایک ترکیب تھی مبتدہ خور مل کا جملہ تھی اور یہ جملہ فیلیہ الگ ملانا آگے ہوا زید یعنی زید کو مقتدہ محضوب کے لئے خبر بنا لیں الگ جملہ بنا لیں دوسرا قول اس میں یہ تھا تو پہلے قول کی بنا پر ایک ہی جملہ بنتا تھا دوسرے قول کی بنا پر دو جملے بنتے ہیں تو اس ثانی قول کی بنا پر کہتے ہیں یہاں اتناب ہے کیونکہ کہا گیا بڑا اچھا آدمی ہے سوال پیدا ہوا کون ہے وہ آدمی جواب کیا دیا گیا ہوا زید وہ زید ہے تو یہاں پر اتناب ہے پہلے اجمال بازکر کی بڑا اچھا آدمی ہے مبہم بتایا صرف جنس بتلائی کیا ہے جو اچھا ہے وہ کیا ہے جنس رجل پھر اس کے بعد بتلائی گیا کہ وہ کون ہے زید تو پہلے اجمال آیا اور اس کے بعد تفصیل آئی کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اختصار کا ارادہ ہوتا تو یہی بہنیو کہہ دی جاتا نعمہ زیدن نعمہ نعمہ زیدن کہہ دیا جاتا بھئی الرجل نکالا پہلے ابحام پیدا کیا پھر اس کے بعد کیا معلوم ہوئی اتناب ہے اگر بات مختصر کرنے کا ارادہ ہوتا تو کیا کہا جاتا نعمہ زیدن بھئی نعمہ زیدن کہا جاتا ایک قول من یجال المخصوص خبر مبتدائن محضوب اس قول پر جنہوں نے کیا بنایا ہے مخصوص کو خبر بنایا ہے مبتدائن محضوب کے لئے زیدن خبر ہے مبتدائن محضوب کے لئے اگر اقتصار کا ارادہ ہوتا تو یہی بات کافی تھی نعمہ زیدن درمیان میں اعترق الیتناب کے ذریعہ علامات اختبانی نے ایک اعتراض کا جواب دیا اعتراض یہ آپ نے کیا کہا صاحب تلخیص اگر کس کا ارادہ ہوتا اقتصار اور اقتصار کس کو کہتے ہیں کہ لفظ تھوڑے ہوں اور مانا حالان تو پھر نعمہ ہی کہا جا سکتا تھا حالان کہ نعمہ زیدن کے اندر مطابعت ہے اقتصار یعنی اجازہ پہلے بتلایا تھا مصنف اقتصار اور اجاز ان کے نزدیک برابر ہیں مولانا کبھی اجاز بولتے ہیں اور کبھی اقتصار اور اس سے وہی اجاز مراد ہوتا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے آپ نے کیا کہا اگر اقتصار کا ارادہ ہوتا تو نعمہ زیدن ہی نعمہ زیدن کے اندر تو مساوات ہے اجاز ہے ہی نہیں آپ کہہ رہے اگر اجاز کا ارادہ ہوتا تو علامت اقتصار نے بتلا دیا کہ اقتصار کا معنی اجاز نہیں ہے یہاں پر بلکہ اس کا معنی ترک اتناب کیا معنی ہے اور ترک اتناب کیا جائے گا تو پھر کتنی صورتیں رہ گئیں دو صورتیں یا تو اتناب ہوگا یا ترک اور ترک اتناب میں کتنی صورتیں آگئیں مساوات بھی آگئے اور کیونکہ جب مساوات ہو تو اتناب ترک ہے یا نہیں ترک اجاز اور پھر بھی اتناب کیا ہے ترک ہے ترک کی دو صورتیں آئیں تو اب مساوات بھی داخل ہوا بھائی لہذا اب اشکال نہیں ہو اب آپ اشکال نہیں کر سکتے کہ نعمہ زہد اجاز نہیں بلکہ کیا ہے مساوات کیونکہ اب اختصار سے مراد مساوات بھی لے سکتے ہیں اور اجاز بھی اور یہ مساوات اس میں داخل ہوا وفی حاذ اشار اور اس کے اندر اشار اس میں قبر دی گئی ہے بھی ان الاختصار کے اختصار قد اطلاق کبھی کبھار اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو مساوات کو بھی شامل ہوتی ہے یعنی سر کے اطناب پر وہ وجہ خسن ہی اور اس کے خسن کی وجہ بھئی اس کے خسن کی وجہ بات کر رہے ہیں مصنف باب نعمہ باب نعمہ میں انہوں نے کیا بتلایا اطناب ہے اطناب کس طرح ہے اصل میں نعمہ رجل ہوا زیدن تو نعمہ رجل ہوا زیدن میں اطناب آگیا اگر مختصر کلام کرنے کی ضرورت ہوتی تو یوں کہا جاتا نعمہ زیدن کہنا ہی کافی تھا کہتے ہیں اس کے مزید خسن کی وجہ یہ کہ یہاں پر کلام کو ایک ہے اطناب ایک ہے اجاز اطناب میں کیا ہوتا ہے بات لمبی کی جاتی ہے اجاز میں کیا ہوتا ہے بات مختصر ہوتی ہے حضب کیا جاتا ہے تو یہاں اطناب بھی ہے ایک جہر سے کسے سے بات اطناب ہے نعمر رجل آپ کس کو ذکر کر رہے ہیں الرجل کو ذکر کر رہے ہیں دو جملے بنا رہے ہیں بڑی تفصیل ہے اور اجاز بھی ہے مولانا اجاز میں کیا ہوتا ہے حضب ہوتا ہے اور یہاں پر ہوا کیا ہے حضب ہے ہوا کیا ہے حضب ہے تو دیکھو کلام کی دو جہتیں آگئیں ایک جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتناب ہے دوسری جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اجاز بھی ہے اس کے اندر تو کلام معتدل ہوا اتناب پر بھی مشتمل ہے اور اجاز پر بھی مشتمل ہے ووج حسن ہی اے حسن باب النعمہ نعمہ کے باب کے حسن کی وجہ علاوہ اس کے جو ذکر کی گئی مولانا مین اعضا حباد یعنی کہ اعضا باد ابحام کے علاوہ اس کے حسن کی وجہ کیا ہے ابراد کلام فی معرض اعتدال ظاہر کرنا کلام کس درجے میں اعتدال کے درجے میں من جہت الاتناب بالعضا حباد الابحام اعتدال کے درجے میں من جہت الاتناب کس جہت سے اعتناب کی جہت سے اعتناب کس طرح آیا تھا بھئی بالعضا باد الابحام والعجادی اور اجاد کی جہت سے بحس مبتدہ وہ کس طرح آیا ہے حس مبتدہ کے ساتھ وَإِهَامِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَنَافِيَنِ دوسرے اس کے خسن کی وجہ کیا ہے کہ وہم ڈالنا ہے مخاطب کے ذہن میں کہ آپ نے جمع کیا دو متنافیین کو دو ایسی چیزیں جو جمع نہیں ہو سکتی آپ نے ان کو کیا کر دیا جمع کر دیا بھئی کس طرح جیسے اجمال اور تفصیل ہے ایک کلام میں یا تو اجمال ہو سکتا یا تفصیل ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ اجمال بھی ہو اور لیکن آپ نے دونوں کو جمع کر دکھایا آپ پتلانا چاہتے ہیں دیکھو کلام ایک ہی ہے میں اجمال بھی لیا اور میں اس کے اندر تفصیل بھی لیا اور ایہا میں وہم پھر کیسے جمع ہوئے جہد مختلف ہے اتنا بائی جہد ہے کہ آپ نے رجل کو کیوں ذکر کیا اور ایجاز بائی جہد ہے کہ آپ نے ہوا کو کیا درمیان میں حضرت کیا ہے جہد بدل گئی جمع بین المتنافی نہیں آیا بلکہ اس صرف آپ نے وہم ڈالا ہے وہم ڈالنا ہے جمع بین المتنافی ان کا وہ کیا ہے متنافی ان الاجاز وال اجاز وال اتناب اجاز اور اتناب ہیں مولانا وقیل الاجمال والتفصیل اجمال اور تفصیل ہیں مولانا ولا شک ان ایہام الجمع بین المتنافی من الامور المستغربت التي تستلز بھی نفس اور اس بات میں کوئی شک نہیں مولانا کہ جمع بین المتنافی ان کا وہم ڈالنا یہ ان امور میں سے ہے جو کیا ہیں عجیب ہیں جن سے نفس کیا کرتا ہے لذت حاصل کرتا ہے عجیب چیز ہے نہیں مولانا دو متنافی جمع کرنا ایک کلام کے اندر وَإِنَّمَا قَالَ اِحَامُ الجمع اور ماتن اِحَامُ الجمع کہا مولانا یہ نہیں کہ جمع بین المتنافی ان بلکہ کیا کہا اِحَامُ الجمع بِأَنَّ حَقِقَتَ جَمْعِ المتنافی ان اس لئے کہ جمع بین المتنافی ان کی حقیقت یہ ہے اَنْ يَسْتُقَ عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَتٍ وَسْفَانِ کہ صادقائیں ایک ہی ذات پر دو ایسے وَسَف يَمْتَنِعُ اجْتِمَعُ وَحُمَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ کے ممتنے ہو نممکن ہو ان کا جمع ہونا ایک ہی چیز پر فی زمان وَاحِدٍ ایک زمانے میں من جہت وَاحِدَتٍ ایک جہت سے وہ ہوا محال اور یہ کیا ہے محال ہے مرانا کہ ایک ہی ذات میں دو ایسے وَسَف جمع ہو جائیں ایک ہی زمانے میں اور ایک ہی دو متنافعین اور صاحب ایک ہی چیز میں جمع ہو جائیں ایک ہی جہت سے ایک ہی زمانے میں اس عدیبار سے یہ حقیقت جمع بین المتنافعین ہوتا لیکن یہ تو ایسا ہے نہیں مرانا جہت کیا ہے دونوں کی اس لئے ہم کہا وَمِنْهُ اَيْمِنَ الْعِزَاحِ بَعْدَ الْعِبْحَامِ تَوْشِعُ اور ایزاح بَعْدَ الْعِبْحَامِ میں سے تَوْشِعُ ہے مرانا کیا ہے تَوْشِعُ تَوْشِعُ کس کو کہتے ہیں وَهُوَ فِي اللَّغْتِ لَفُ الْقُتْنِ الْمَنْدُوفِ وَفِي الْاستِلَاحِ اچھے لغت میں کہتے ہیں تَوْشِعُ مرانا جمع کرنا روئی کو خُتن کس کو کہتے ہیں روئی لَفْ کَمَنَا لَفِيْتْنَا جمع کرنا جوڑنا جمع کرنا روئی کا کونسی روئی الْمَنْدُوفِ دھونی ہوئی دھونی ہوئی یا دھونکی ہوئی روئی جو ہوتی ہے اس کو جمع کرنا وہ کیا ہوتی ہے بکھر جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو جمع کرنا کیا کہلاتا ہے تَوْشِعُ تَوْشِعُ وَفِيْتْلَاحِ اور اِسْتِلَامِ تَوْشِعُ کہتے ہیں اَنیُعْتَافِي عَجُزِ الْقَلَامِ بِمُسَنَّنِ کہ لائے جائے کلام کے آخری حصے کے اندر مُسَنَّن ایک تثنیہ کو ایسا تثنیہ مُفَسْفَرِن بِسْمَئِنِ جس کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی ہو دو اسموں کے ساتھ ثانی ہمہ ماتوف اور ثانی ماتوف ہو کس پر پہلے پر جیسے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے یشیب ابن آدم وَيَشِبُّ فِيهِ الخَسْلَتَان آدمی بُوڑھا ہو جاتا ہے ابن آدم بُوڑھا ہو جاتا ہے وَيَشِبُّ فِيهِ الخَسْلَتَان اور دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی ہیں اَلْخِرْسُ وَطُولُ الْعَمَل ایک خیرت ہے وہ جوان ہو جاتا ہے اور طولِ عمل اور لمبی امیدیں بھئی لمبی امیدیں تو دیکھئے مالا نا یہ توشیع ہے کہ کلام کے آخر میں کیا کیا گیا ایک تطنیہ ذکر کیا گیا وہ کیا ہے اَلْخَسْلَتَان اور آگے اس کی تفسیر بیان کی گئی دو اسموں کے ساتھ کس کے ساتھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں توشیع کہ کلام کے آخر میں تطنیہ آیا اور تطنیہ کے آگے اس کی چاہے تطنیہ آئے چاہے جمع تطنیہ اس لئے ذکر کیا کہ ادنا فرد ہے تو جمع بھی ذکر ہو سکتا ہے اس کے بعد آگے اس کے افراد ذکر ہو جائیں گی جتنے بھی افراد ہیں تو ہمارا نا یہ اتناب آگیا کلام میں اگر کلام مختصر اتناب نہ ہوتا اجاز یا مساوات مقصد ہوتا تو یوں کیا جاتا کلام یشیب ابن آدم ویشیب فیہ الحرث وطول العمل اور خسلتان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ہے کیونکہ خسلتان سے یہی دو چیزیں مراج ہیں تو پہلے کیا ہے مارا نا ابحام خسلتیں دو کون سے خسلتیں آگے تفصیل آگئی الحرث وطول العمل تو مارا نا یہ اول حصے میں بھی آتی ہے درمیان میں بھی آخر میں بھی لیکن آخر کو ذکر کیا کہ توشیہ آخر میں آتی ہے اس لئے کہ اکثر استعمال نہیں ہے کہ عموما کہا آتی ہے توشیہ آخر میں آتی ہے بھئی وَإِمَّا بِذِكْرِ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ یا مارا نا اتناب یہ اتناب کا دوسرا طریقہ آگیا بھئی اتناب کا پہلا طریقہ کیا تھا اِزَاح بَادَل پہلے اجمالاً ذکر کریں اور بعد میں تفصیلاً ذکر کریں اور اب آیا پہلے عام کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد خاص کو ذکر کیا جائے اَتْفُنَا لَا قَوْلِهِ اِمَّا بِالْعِزَاحِ بَادَ الْعِبْحَامِ اس کا آتف اِمَّا بِالْعِزَاحِ بَادَ الْعِبْحَامِ پر ہے وَالْمُرَادُ اَزْذِكْرُ عَلَى سَبِيلِ الْعَجْفِي کہتے ہیں اور مراد کیا ہے کس طریقے پر ذکر کیا جائے خاص کو اَتْف کے طریقے پر درمیان میں حرف اَتْف لائے جائے لِتْتَنْبِيهِ عَلَى فَضْلِهِ تَنْبِيهِ کرتے ہوئے اس کی فضیلت پر جیسے آتا ہے مولانا پورے خدر میں بھئی کس طرح آتا ہے بھئی تَنَزْذَلُ الْمَلَائِكَةُ تَنَزْذَلُ الْمَلَائِكَةُ بھئی ملاروح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے جب ملائکہ کا ذکر ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس میں داخل تھے پھر بعد میں اس کو علیدہ ذکر کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں ذکر خاص بادل بادل حام بھئی پہلے حام ذکر ہوا پھر خاص ذکر ہوا اور یہ اتناب کی ایک قسم ہے بھئی اتناب کی ایک اور یہ کس لئے کیا جاتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے بھی داخل تھی اس کو دوبارہ بعد میں علم ذکر کیا جائے کہتے ہیں اس کی فضیلت پر متنبیح کرنے کے لئے بتلانے کے لئے کہ یہ چیز بڑی عظیم و شان ہے یعنی وہ باقیوں سے مختلف ہوتی ہے صرف صفات کے اعتبار سے کس اعتبار سے صفات کے اعتبار سے لیکن یہ تغایر وصفی کو تغایر ذاتی کے درنے میں اتار دیا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ اس کو فضیلت ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے گویا کہ یہ ماقبل کی جنس میں سے ہے ہی نہیں یہ تو ایک الگ جنس ہے اور جب یہ الگ جنس ہے اور ماقبل میں داخل ہی نہیں تو لہذا اس پر کیا کر دیا گیا اعتب کر دیا گیا کیونکہ اعتب کس کو چاہتا ہے مغایرت کو چاہتا ہے بھئی اعتب فالانا اپسی صحیح نہیں تو اعتب مغایرت کو چاہتا ہے تو وہ چیز تو پہلے بھی داخل تھی مولانا حضرت جبدیل علیہ السلام تو پہلے بھی ملائکہ میں داخل تھے لیکن چونکہ ان کے فضیلت ہے تو ان کی کس کو تغایر وصفی جو اوسام متغایر تھے اس کو اس درجہ میں اتار دیا گیا گویا کہ ان کی ذات ہی الگ ہے پرشتوں میں داخل ہی اور جب ذات ہی الگ ہے ان میں داخل ہی نہیں ہے تو مولانا دو متغایر چیزیں ہوئیں اور غیر کا غیر پر آتا صحیح ہو گیا لِتنبیحِ عَلَى فَضْلِهِ تنبیح کرنے کے لئے اس کی فضیلت پر اس خاص کی فضیلت پر اَيْ مَزِيَّتِ الْخَاسِ مَزِيَّةِ یہ وہی فضیلت ہے مولانا اور خاص ضمیر کا مرجع بتلا دیا اَيْ مَزِيَّةِ الْخَاسِ خاص کی فضیلت پر تنبیح کرنے کے لئے حَتَّا كَانَّهُ لَيْسَ مِن جِنْسِ ہی گویا کہ اس کی جنس میں سے ہے ہی نہیں یعنی عام کی جنس میں سے تنزیلاً لِتَغَایُرِ فِي الْوَسْتِ منزلتَ تَغَایُرِ فِي الزَّاتِ اتارتے ہوئے تغایر فِي الْوَسْتِ کس کے درجے میں تغایر تھے ذات کے درجے میں یعنی لَمَّ مَمْتَاظَ جب یہ ممتاز ہو گیا عام کے سارے افراد سے ممتاز ہے یا نہیں والا نام کیوں اعلا اعصاف ہیں تو جب یہ ممتاز ہو گیا عام کے تمام افراد سے بیما اس چیز کی وجہ سے لہو جو اس کے لئے ثابت ہے جو اس کے لئے وہ چیز جو اس کے لئے ثابت ہے اس کی وجہ سے سب سے الگ ہو گیا بھئی کیا چیز اس کے لئے ثابت ہے آگے من بیان آ گیا یعنی کہ اعصاف شریفہ تو آمانہ نام اعصاف شریفہ تو اگر ہم ماں کی جگہ رکھتا پھر ترجمہ کریں پھر بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ جب یہ ممتاز ہو گیا سارے افراد عام سے ان اعصاف شریفہ کی وجہ سے جو اس کے ہیں جو اس کے یعنی اپنے اعصاف شریفہ کے وجہ سے جدا ہو گیا تو جعلا تو کر دیا گیا کہ ایک اور یہ الگی چیز ہے مغائر للعامی جو غام سے کیا ہے مغائر ہے لا يشملہ العام جس کو عام شامل نہیں ولا يعرف حکمہ منہ اور نیز اس خاص کا حکم عام سے معلوم بھی تو اس کو الگ چیز بنا دیا گیا جب الگ بنا دیا گیا تو عام سے اس کے حکم کا پتہ نہیں چلتا لہذا اس کو عطب کے ساتھ ذکر کر کہ اس کا بھی حکم میں شامل کیا گیا حفاظت کرو نمازوں کی اور کونسی درمیانی نماز یا افضل نماز کی غصتہ اہل وسط غصتہ سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اہل وسط من درمیان میں آئے باقی پانچ نمازیں جو ان کے درمیان میں آئے تو یہ ایک ہوتا ہے عجیب عدبی نقطہ آپ کو بتلائیں ایک وسط ہے ایک وسط ہے ایک وسط ہے اور ایک وسط ہے تو دیکھو یہ کتاب ہے مالا آپ کے سامنے ایک ہے وسط اور ایک ہے وقت مثلا یہ کلم یہاں رکھا ہے بھئی درمیان میں نہیں ہے ایک طرف پڑا ہے بھئی لیکن دونوں کناروں کے درمیان کناروں کے درمیان ہے تو اس کو کہیں گے وقت کیا کہیں گے وقت یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے لیکن عین درمیان میں ہو اس کو کیا کہیں گے وقت کہیں گے کیا کہیں گے وقت کہیں گے تو ذاکتہ یاد رکھنا اتاکن متحرکن والمتحرک ساکن بھئی اتاکن والمتحرک دیکھو ساکن کون ہے وقت سین ساکن ہے نا درمیان والا جب ساکن ہے تو یہ متحرک ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی سب کیا ہیں وقت لیکن لیکن اگر آپ نے کہا وقت یہ تو سین متحرک ہے اور المتحرک ساکن وہ عین ایک جگہ ہے درمیان میں ٹھہرا ہوا ہے سورة سمجھ میں آگئی تو الوسط میں یاد رکھیں اتاکن متحرک والمتحرک ساکن یہ اسی طرح ہے جیسے والا نا علامہ ابو سعود سے کس نے پوچھا بھئی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں ماہر علم بلاغت جنہوں نے تفسیر بھی لکھی قرآن کی بلاغت تھی کہ اعتبار سے بلاغت کے نکات وہ بیان کرتے ہیں کس نے پوچھا کہ حضرت مل فرق بین الجنازت والجنازہ جنازہ اور جنازہ بکسر الجین و بفتح الجین ان دونوں میں کیا فرق ہے فقال العالی للعالی والصافل للصافل آئیے العالی للعالی والصافل اوپر اوپر والے کے لئے ہے اور نیچے والا نیچے والے کے لئے کیا مانا بھئی ایک ہے چار پائی ایک ہے میت اوپر کون ہے میت تو میت کو کیا کہیں جنازہ فتحہ جنازہ اور چار پائی نیچے ہے تو دیر بھی نیچے ہوتی ہے کسرہ بھی نیچے تو اس کو کیا کہیں جنازہ جنازہ سمجھ میں آیا ہے العالی للعالی والصافل لے صافل اوالفوضل من قولهم للأفضل الاوسط یا والا نا وسطہ سے مراد یا تو درمیانی نماز ہے یہ افضل نماز ہے کیا مراد ہے اس لئے کہ اوسط کا لفظ افضل کے معنی میں بھی اتعمال ہوتا ہے یہی بات بتلا رہے ہیں اوالفوضل اوالفوضل یہ زیادہ ساتھ 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 سالت سالت ہے ساتھ اپنے سے ہے اتنا آپ کی ایک قسم ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے درانے میں تاقید پیدا کرنا ہے کاللہ فاقولہو کاللہ ردونانی لنہیمہ کی فی الدنیا وطن بیہن کاللہ جو ہے مالانا ڈانٹ نا ہے انہیمہ کہتے ہیں مشغولیت وہ دنیا میں مشغولیت سے ڈانٹ نا ہے وطن بیہن اور متنبع کرنا ہے اس غلطی پر مالانا اس غلطی پر کیا کرنا ہے متنبع کرنا ہے کاللہ مالانا حروف ردہ میں سے آپ نے پڑھا ڈانٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں وصوفت علمون اور انقریب تم جان لوگے یہ انذار ہے بھئی تو کاللہ ردہ ہے ڈانٹ کے لئے ہے اور صوفت علمون کیا ہے انذار درانا ہے وطخویفن اور خوف زدہ کرنا ہے اے صوفت علمون خطع پیما انتما لہی ادا انتما قدامکم من حول المحشر انقریب یہ تخویف کیسے ہے بھئی انقریب تم جان لوگے کہتے ہیں معنی یہ ہے انقریب تم جان لوگے اپنی غلطی کو فیما انتما لہی اس چیز میں جس پر تم ہو جب تم اس کا معاینہ کر لوگے وہ جو تمہارے سامنے ہوگی من حول المحشر محشر کی حولنا کی محشر کی حولنا کی سامنے آئے گی تو تم اپنی غلطی کو تم جان لوگے بھئی وفی تقریری ہی تاقید الردعی والانزاری اور اس کا جو تقرار ہوا اس سے کیا ہوا بید کلہ کس لی آیا ڈانٹ کے لیے اوصوفت علمون کس لی آیا انزار کے لیے تو جب دو دفع ذکر ہوا تو کیا آگئی تاقید آگئی اس کے اندر ردع اور انزار میں وفی تقریری ہی تاقید الردع والانزاری اس میں ردع اور انزار کی تاقید ہے وفی سمہ دلالتن اور سمہ کے اندر دلالت ہے علا انزار ثانی ابلغ من الاول کہ انزار ثانی وہ زیادہ بلیغ ہے کس سے پہلے سے بھئی اس لیے کہ سمہ کس لیے آتا ہے بھئی سمہ آتا ہے بود زمانی کے لیے جہانی زیدن سمہ عمرن کیا معنی زیدہ بھی آیا اور عمر تھوڑی دیر بار ٹھہر کر تو یہ بہت زمانی کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر دو انزار ہیں کس نے انزار ہیں دو انزار ہیں اور اور ان دونوں کے درمیان مرتبے میں فرق ہے ایک تھوڑا بلیغ ہے ایک زیادہ بلیغ ہے یعنی اس میں زیادہ احتمام ہے انزار کا معنی تو یہ درمیان میں جو فرق ہے یہ زمانی ہے یا مکانی ہے مکانی ہے بھئی درجے میں فرق ہے کس میں درجے میں فرق ہے تو بہت ان میں ہے مکانی لیکن اس بہت مکانی کو کس کے درجے میں بہت مرتبی کو مرتبی بہت ہے صرف مربے کے اعتبار سے تو بہت مرتبی کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا بہت زمانی کے درجے میں اتار لیا گیا اور اس کے لیے سمہ استعمال کیا گیا ورنہ تو یہ سمہ کا موقع سمہ تو آتا ہے بہت زمانی کے لئے اور یہاں تو کیا ہے بہت مرتبی ہے لیکن اس بہت مرتبی کو کس کے درجے میں اتارا بہت زمانی اور اس کے لئے کیا استعمال کیا سمہ استعمال کیا تو زیادہ احتمام آیا مانا تو وہی اس کا بھی وہی مانا اور اس کا بھی یہ بھی کلہ صوفت لیکن سمہ نے کیا بتلایا مانا کہ اس کا مرتبہ علاقہ ہے اونچہ ہے مالانا اور اس میں کیا ہے یہ زیادہ بلغ ہے بھئی وفی سمہ دلالت سمہ کے اندر دلالت ہے اس بات پر کہ انزار ثانی وہ ابلغ من الاول ہے تنزیلا لبود المرتبہ تی منزلت بود الزمانی اتارتے ہوئے بود مرتبہ کو کس کے درجے میں بود زمانی کے درجے میں وَاِسْتِعْمَانًا لِلَفْزَتِ سُمَّا اچھا انزار ثانی ابلغ ہے پہلی وجہ کیا بوجہ اتارنے کے اس کو بود مرتبہ کو اور استعمال کرتے ہوئے لِلَفْزَتِ سُمَّا اور سُمَّا کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے فی مجرد تدرج تدرج کا مانا ہے درجہ بدرجہ کوئی بات ہو مانا رفتہ رفتہ تدرج کا کیا مانا رفتہ رفتہ تدریجن تدریجن جو ہوتا ہے مانا درج یا درج مانا یہ راستے کو کہتے ہیں بی فتح الراء و بسکون الراء دونوں طرح صحیح ہے راستہ ارتقاء کہتے ہیں ترقی بلندی وغیرہ ترقی بلندی ترقی کا راستہ اور استعمال کرتے ہوئے سمہ کے لفظ کو بلندی کے راستے میں صرف تدریج کے لئے سمہ کو استعمال کرتے ہوئے صرف تدریج کے لئے تو صرف تدریج درجہ بدرجہ بتلانے کے لئے سمہ کو استعمال کیا گیا زمانے کو بتلانے کے لئے استعمال نہیں کیا گیا بھئی تو صرف تدریج کے لئے وَإِمَّا بِلْإِغَالِ بھئی بھئی اتناب کے کتنے طریقے پڑے آپ نے اول اضام بادل ثانی ذکر الخاص بادل آہااااااا ثانی ذکر تقرار کے ساتھ چوتھا طریقہ ہے بِلْإِغَال ایغال کے ساتھ مِنْ اَوْغَلَ فِي الْبِلَادِ اِذَا اَبْعَدَ فِيهَا اَوْغَلَ فِي الْبِلَادِ کا معنی ہوتا ہے مravینہ شہروں میں دور چلے جانا بھئی لمبا سفر کرنا بھئی یہ ایغال اَوْغَلَٰ فِي الْبِلَادِ سے معقوض ہے اغلاف البلاد کا کیا معنی ہے اِذَا اب عَادَ فِيهَا جب ان میں دور چلا گیا وَاَقْتُلِفَ فِي تَفْصِیرِهِ اِسْتِعِغَالَ کی تَفْصِیرِ میں اختلاط کیا گیا ہے فَقِيلَ بَعْضَوْنِكَا وَخَتْمُ الْبَيْتِ بِمَا يُفِيدُ نُکْتَةً وَخْشِرَ کو ختم کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو فائدہ دے نُکْتَةً کس کا کسی ایسا نُکْتَةً یَتِمُ الْمَانَ بِدُونِ حَا کے مانا اس کے بغیر تام ہو جاتا ہے کس کو کہتے ہیں ایغال بھئی شیر کے آخر میں کچھ الفاظ ایسے لانا جو کسی نُکتے کا فائدہ دیں کیا کریں لیکن شیر کا مانا ان کے بغیر ہی تام ہے شیر کا مانا ان کے بغیر ہی پورا ہے البتہ انہوں نے کچھ کیا کیا زائد فائدہ دے لیا کیا کیا اصل مراد پہلے سے حاصل ہو چکی ہے یہ زائد ہے دیکھئے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی زیادت المبالغت فی قولیہا جیسے کہ مبالغے کی زیادتی ہے مالانا نُکتہ کیا ہوگا مبالغے کی زیادتی فی قولیہا فی قول الخمسہ خمسہ شائرہ کے اور میں فی مرسیتی آقیہا کس کے مرسیے میں فائی کے مرسیے میں جس کا نام سخر تھا کہتے ہیں خمسہ یہ اسلام لے آئی تھی مالانا اور یہ بہت بڑی شائرہ تھی اور قارسیہ کی جنگ کے اندر انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ شرکت کی اور اس میں چائر بیٹے ان کے شہید ہوئے قارسیہ کی جنگ میں اور اس پر انہوں نے کیا کیا اللہ کا شکر آدھا کیا بھئی آجیب عورتیں تھی بھئی اسلام یہ اتنی بڑی شائرہ تھی اتنی بڑی شائرہ کہ جریر جیسا مالانا بلند شائرہ عربی کا وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر خنسہ نہ ہوتی تو میں عربی کا سب سے بڑا شائر ہوتا ہوں اتنی بڑی شائرہ تھی یہ اپنے بھائی کے مرسی ہے اس سے بڑی محبت تھی اس کے انتقال پر اس کے بارے میں بڑے اشعار کہتی ہے وَإِنَّا سَخْرًا اور سَخْر جو ہے میرا بھائی لَتَأْتَمُّ اَيْ لَتَقْتَدِي اَتَمَّا یَأْتَأْمُّ کا معنی ہوتا ہے اختیداء کرنا پیروی کرنا لَتَقْتَدِي پیروی کرتے ہیں الْحُدَاتُ بِهِ ہدایت یا حُدَات جمع ہے حادن کی ہدایت حادی کس کو کہتے ہیں ایک مالا حادی ہوتا ہے ایک محتدی ہوتا ہے دونوں میں فرق کا پتہ ہے حادی وہ جو دوسروں کو ہدایت دے خود تو ہے ہدایت پر دوسروں کو بھی ہدایت اور محتدی وہ ہے جو خود ہدایت پر ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو خود ہدایت پر ہے تو کہتے ہیں سخر جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں ہدایت دینے والے بھی میرا بھائی سخر کیسا ہے کہ ہدایت دینے والے جو دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی میرے بھائی سے کیا کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اِنَّ سَخْرًا لَتَتَمُ اَلَتَّقْتَدِ اس کے البتہ اقتداء کرتے ہیں اقتداء کرتے ہیں الہودات ہدایت یا افتا ہدایت دینے والے بھی ہی اس کی قَعَنَّهُ حَلَمٌ اَجَّبَلٌ مُرْتَفِعٌ گویا کہ ایک وہ اونچا پہاڑ ہے فِي رَأَسِهِ نَارٌ فِي اس کے سر میں آگ ہے بھئی دیکھو جیسے سحرا کے اندر مالا نا کسی سمت کا پتہ نہیں چلتا میں کس طرف کو جا رہا ہوں پتہ نہیں چلے گا ہاں اگر پہاڑ ہو تو پھر کیا ہوگی راستے کی پوری طرح ہاں پہاڑ جب ہو تو راستے کی پوری رہنمائی ہوتی ہے کہ میں اس وقت کس جانب پہ جا رہا ہوں اور کس طرف کو میرا رخ ہے وغیرہ راستے کا پورا اندازہ ہوتا ہے تو جیسے پہاڑ کے ساتھ رہنمائی لوگ حاصل کرتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح میرا بھائی جو ہے اس سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں گویا کہ میرا بھائی ایک پہاڑ کی طرح ہے عظیم بلند پہاڑ کی طرح ہے تنوین تعظیم کے لئے ایک عظیم بلند پہاڑ ہے پھر پہاڑ تو دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے پھر اس پہاڑ پر اگر آگ بھی روشن ہو رات کا وقت ہے تو پھر کتنی زیادہ مالانہ واضح ہو جائے گی بعد خوب دور سے نظر آئے گا تو یہ مبالغیر کے طور پر بڑھا دیا کی رأسیہی نارن ایسا پہاڑ ہے جس کے چوٹی پر کیا جل رہی ہے آگ جل رہی ہے تو معلوم ہوا اس کی رہنمائی بھی اور کامل ہوگی پہاڑ کی رہنمائی بھی اور کامل ہوگی تو بھائی کو تشبیح دی دیکھو مالانہ کس کے ساتھ پہاڑ کے ساتھ اور پہاڑ کیا کام کرتا ہے رہنمائی کا کام کرتا ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ بھی جل رہی ہے معلوم ہوا یہ رہنمائی کے اندر بڑا ہی کامل ہے ایک وہ پہاڑ جس کی چوٹی پر آگ نہ ہو اور ایک وہ جس کی چوٹی پر آگ ہو مالانہ کون اگر رہنمائی کرے گا تو معلوم ہوا یہ رہنمائی کے وصف میں بڑا ہی کامل پہاڑ ہے اس کے ساتھ اپنے بھائی کو تشبیح دی اس کے ساتھ اپنے بھائی کو تشبیح دی مالانہ تو بواستہ مشبہ بھی کہ اس بے انتہا کامل رہنمائی کو ثابت کیا کس کے لئے اپنے بھائی کے لئے تو پہ مبالغہ کیا اس کے لئے لیکن کیا کس کے لئے مقصد کس کا تھا بھائی کے لئے مقصد ثابت کرنا تو جب اس پہاڑ کے اندر کامل رہنمائی ثابت ہو گئی تو بواستہ تشبیح کے کس کے اندر ابھی آگئی کس کے اندر بھی آگئے تو دیکھو مالانہ یہ فی رأس ہی نارن یہ ایغال ہے یہ کیا ہے اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا سخر سے رہنمائی ہدایت دینے والی حاصل کرتے ہیں گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے مقصد پورا ہو گیا تھا یہاں سے لیکن جب کہا گیا فی رأس ہی نارن تو اس سے کیا ہوا ایغال مالانہ ایک نیا نکتہ حاصل ہوا اور وہ نکتہ کیا تھا مبالغے کی لیاتی حاصل ہوئی فَقَوْلُهُ كَأَنَّهُ عَلَمٌ پس اشائرہ کا یہ کہنا والا نہ کہ یہ گویا کہ وہ عالم ہے وَافِنْ یہ کافی ہے بالمقصودی مقصود میں آنِ تشبیحہ بِمَا يُحْتَدَى بِهِ تشبیح دیتے ہوئے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ کیا کی جاتی ہے ہدایت لی جاتی ہے اِلَّا أَنَّ فِي قَوْلِهَا اِلَّا أَنَّ فِي قَوْلِهَا فِي رَأْسِهِ نَارٌ زیادت مبالغتين زیادت مبالغتين لیکن یہ کہ اس کے اس قول کے اندر فِي رَأْسِهِ نَارٌ کی وجہ میں زیادت مبالغہ ہے مبالغے کی زیادتی ہے یہ تو ایک نکتہ تھا ہمارا نہ ایغال کس کو کہتے ہیں شیر کے آخر میں ایسا لفظ لانا جس کی وجہ سے ایک نئے نکتے کا نئے نکتے کا فائدہ حاصل ہو البتہ معنی مقصود اس کے بغیر ہی سبورہ ہو دوسرا نکتہ کیا ہو سکتا ہے جیسے تحقیق تشبیح اور تشبیح کی تحقیق کے لیے مالانا ایک تحقیق تشبیح بسلا ہے اس کا تحقیق پر ہو رہا ہے مالانا زیادت المبالغہ پر تحقیق تشبیح جیسے تشبیح کی تحقیق مالانا یعنی اس کو پکا کرنا ثابت کرنا فی قول ہی اس شعر کے اندر قَأَنَّا عُيُونَ الْوَحْشِ حَوْلَ خِبَائِنَا اَيْخِيَامِنَا وَأَرْحُلِنَا وَأَرْحُلِنَا جَزْحُلَّذِي لَمْ يُسَقَبْ گویا کہ جنگلی جانوروں کی آنکھیں شاعر کیا کہتا ہے جنگلی جانوروں کو زبا کرتے ہیں گوشتوں کھا جاتے ہیں تو ان کی جو آنکھیں وغیر آنکھیں ہیں وہ نکال کر خیمے کے پاس ہی ڈال دیتے ہیں اور تو وہ خیمے ہمارے خیمے وہ آنکھیں بہت ساری آنکھیں ہمارے خیموں کے پاس جمع ہو گئیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خیموں کے ارس کے کیا بکھرے ہوئے ہیں آقیق بکھرے ہوئے ہیں کیا بکھرے ہوئے ہیں قیمتی قیمتی نگینہ ہے قیمتی پتھر ہے ہمارا نا تو وہ ہماری یوں لگتا ہے ہمارے خیموں کے ارس کے وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں آقیق قیمتی پتھر ہے اس کے اندر دھاریاں ہوتی ہیں سفید اور سیاہ سرخ رنگ کا پتھر اور اسی طرح جانور کو کہتے ہیں جب زبا کر دیا جائے جنگلی جانور جو ہیں ہیران اور نیلگائے وغیرہ ان کی آنکھیں جب تک یہ زندہ ہیں سیاہ لگتی ہیں سفیدی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی لیکن کہتے ہیں جب ان پر موت آ جائے تو موت کے بعد ان کی آنکھوں میں سفیدی بھی آ جاتی ہے نمودار ہوتی ہے نظر آ جاتی ہے تو اب مولانا اس کو تشبیدی کس کے ساتھ عقیق کے ساتھ جس کے اندر کیا ہوتی ہیں سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں قَعَنَّ عُّيُونَ الْوَحْشِ حَوْلَ خِبَائِنَا گویا کے جنگلی دری جانوروں کی آنکھیں حَوْلَ خِبَائِنَا ہمارے خیمے کے ارگر خِبَائِنَا اَيْخِيَامِنَا کس کے ارگر ہمارے خیمے خیم خیم خیمے کو کہتے ہیں بھئے خیام اس کی تفسیر کی وَأَرْخُلِنَا اَرْخُل جمع ہے کجابوں کے ارگر الْجَزْعُ کیا ہیں عقیق ہیں وہ جنگلی جانوروں کی آنکھیں ہمارے خیموں اور کجابوں کے گر گویا کے کیا پڑے ہیں عقیق ہیں الَّذِي لَمْ يُسَقَّو ایسے عقیق جن میں سراخ نہیں کیے گئے جن میں سراخ نہیں کیے گئے تو دیکھیں مالا یہ تحقیق تشبیح ہے کہ غال کیا ہے بھئے اگر یہ ذکر نہ کیا جاتا الَّذِي لَمْ يُسَقَّب پھر بھی تشبیح آگئی تھی مقصد حاصل ہو گیا تھا جنگلی جانوروں کی آنکھیں ہمارے خیموں کے ارگرد عقیق کی طرح بکھری ہوئی پڑی ہیں بات پھر بھی پوری تھی لیکن الَّذِي لَمْ يُسَقَّب کے اندر بھئے مصاوات بتلائی بھئے کہ مشابہ اور مشابہ بھی ہی بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تحقیق تشبیح آئی مولانا کس طرح عقیق بھی پھر دو قسم پر ہیں وہ عقیق جن میں سراخ کی اب دیا جائے مولانا پرونے وغیلہ کے لئے اور دوسرا وہ جس میں سراخ اور کس کے ساتھ تشبیح زیادہ آئے گی جس میں سراخ نہ ہو کیونکہ آنکھ میں بھی سراخ نہیں عقیق میں بھی سراخ نہیں اس میں بھی دھاریاں اس میں بھی دھاریاں ہیں تو دونے کے اسے کی کیا ہو جائیں گے کامل طور پر مشابہ ہو جائیں گے الجزہ جو ہے جیم کے فتحے کے ساتھ جس کے اندر کیا ہے تیاہی ہے وہ بیاز اور سفیدی ہے شبہ بھی عیون الوحش شبہ بھی عیون الوحش تشبیح دی شاعر نے کس کی جنگلی جانوروں کی آنکھوں کے ساتھ کو تشبیح دی ہاں تشبیح دی ہے اس کے ساتھ کس کو وحشی جانوروں کی آنکھوں کو اس عقیق کے ساتھ تشبیح دی ہے وَأَتَا بِقَوْلِهِ لَمْ يُسَقَبْ اور یہ جو شاید یہ اپنا قول لے کر آیا لَمْ يُسَقَبْ تحقیقاً لِتشبیح یہ کسی لے کر آیا تحقیقِ تشبیح کی لئے لے کر آیا لِأَنَّهُ تو ازا کانا غیرہ مسقوب اس لئے کہ جب وہ غیرہ مسقوب ہوگا یعنی اس میں سراخ نہیں کیا گیا ہوگا کانا اچبہ بالعینی تو یہ آنکھ کے ساتھ زیادہ قَالَ الْأَسْمَائِ امام اسمائی یہ والا بہت بڑے نحوی لغوی گزرے ہیں حارون الرشید کے زمانہ میں تھے اور بڑے امام لغت نحو تھے اور یہ اتنا قوی حافظہ تھا کہتے ہیں ایک ہی قصیدے لمبے سے لمبا قصیدے کو بھی ایک مردبہ سنتے تھے تو ان کو کیا تھا یاد ہو جائے کرتا تھا بھئی انہی کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ایک مرتبہ حارون الرشید کے پاس بیٹھے تھے کھانا کھایا ایک یا دو مرتبہ ایک ہی دن میں کھانا کھایا پانی نہیں پیا بھئی کس نے کہا پانی نہیں پیتے تو کہا کہ ہاں میں پانی کم پیتا ہوں کیونکہ پانی کے وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے پانی سے کیا ہوتا ہے ہاں مالا نا یہ حکماء لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ پانی زیادہ پینے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے امام مسائی فرماتے ہیں ازب یو البقر اذا کانا حیئینی جب ازب یو البقر ہرن اور بقرہ گائے جو ہے بقرہ وحشیہ کہتے ہیں نیلگائے کو اور نیلگائے اذا کانا حیئینی جب یہ دونوں زندہ ہوں فَعِيُونُوا قُلُّوا سَوَادُن تو ان کی آنکھیں ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں سرسیا ہوتی ہیں فَعِضًا مَاتا جب وہ مر گئے وَالَا نَا بَدَا بَيَازُحَا تو ان کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے وَإِنَّمَا شَبَّحَهَا بِلْجَزِی اور ان کو تشبیح دی ہے یا عقیق کے ساتھ وَفِيهِ سَوَادُن وَبَيَازُن اس حال میں کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے زیاہی اور سفیدی ہوتی ہے بعد اما مَوَّتَت بعد اس کے کہ جب وہ مر جائیں مَوَّتَت یا مُوِتَت جبکہ مُوَتَات دے دی جائیں وَالْمُرَادُ قَسْرَتُ السَّيْدِ اور مراد کیا ہے قَسْرَتِ قَسْرَتِ شِكَار ہے یعنی مِمَّا اَقَلْنَا قَسْرَتِ الْعُيُونَ عِنْدَنَا یہ مِمَّا کا تعلق قَسْرَت سے ہے قَسْرِ ہو گئی ہیں آنکھیں ہمارے پاس مِمَّا اَقَلْنَا اَيْمِن اَقْلِنَا ہمارے کھانے کی وجہ سے یا قَذَا فِيشَرْ حِدُّ يُونِ عِمْرَةِ الْقَيْس جیسے کہ کس میں ہے عمرہ القیس کے دیوان کے شارعہ میں ہے بھئی اس لئے کہا عمرہ القیس کے دیوان کے شارعہ بعضوں نے یہ بعضوں نے تو یہ قوت ذکر کیا کہ شاید نے تشبیح دیا کس کے ساتھ شکار کر کے لاتے ہیں شکار کر کے ان کا گوشت کھا لیتے ہیں اور آنکھیں کیا کرتے ہیں خیموں کے پاس ہی ڈال لیتے ہیں تو ان کی تشبیح ہے کس کے ساتھ حقق کے ساتھ جیسے اس میں دھاری ہیں ان میں بھی دھاری ہیں جیسے وہ گول یہ بھی گول بعضوں نے اور معنی بیان کیا بات کہتے ہیں کہ بھئی کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ ہم تو ہر وقت سفر میں رہتے ہیں جنگلوں میں گھومتے پھیرتے ہیں تو جنگلی جانوروں نے بھی وہ بھی ہمارے ساتھ معنوس ہو گئے ہیں بھئی اب وہ بھی ہم سے ڈرتے نہیں کیے تو بھئی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں یا ہمیشہ تو اب ہمارے خیمیں ہوتے ہیں اور وہ جنگلی ہیران جنگلی گائے اور ہیران وغیرہ سب آتے رہتے ہیں ہمارے خیموں کی ادھکی دھومتے رہتے ہیں اور وہ جب دھومتے ہیں تو بھئی ان کی آنکھیں اتنے سارے ہوتے ہیں تو گویا ان کی آنکھیں یوں لگتی ہیں ہمارے خیمے کی ادھکی کیا ہو مالانا بہت سارے آخروں پر لیکن اس کو رج کیا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تفسیر درست نہیں اس لیے کہ عقیق کے ساتھ مشابہت موت کے بعد آتی ہے موت سے پہلے نہیں آتی ہے اسی لیے کہ علامت افتادانی نے قضافی شرح دیوان عمر القیس جیسے کہ عمر القیس کے دیوان کی شرح میں لکھا ہے فعلہ حاضر تفسیری اس تفسیر کی بنا پر ایغال خاص ہے کس کے ساتھ کیونکہ کیا کہا ہوا ختم البیٹی شیر کو ختم کرنا جی وقیل اللہ اختصو بھی شیری اور بعضوں نے کہا یہ شیر کے ساتھ خاص نہیں بل ہوا ختم کلامی بھی ما یفید نکتہ تنور کے وہ ختم کرنا ہے کلام کو چاہے شیر ہو یا غیر شیر ہو ایسی چیز کے ساتھ جو مانا نکتے کا فائدہ دے ایسا نکتہ یتیم المانا بدونی ہی بدونی ہا کہ مانا اس کے بغیر کیا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے یعنی شیر کو ایسے یا کلام کو ایسے لفظوں سے ختم کرنا کہ اس کے بغیر بھی مانا مراد پورا دا ہو رہا ہے لیکن اس نے کیا کیا ایک اور نکتے کا فائدہ ومستل دلالکہ مثال دے گئی ہے اس کے لیے فی غیر شیر کس کے اندر غیر شیر میں اللہ کے اس کے قول کے ساتھ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ فرمایا اے میری قرآن اتباع کرو رسولوں کا اتباع کرو تم من ان لوگوں کا لا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اس حال میں کہ وہ ہدایت پر ہیں مُحْتَدُونَ دیکھا ہدایت یہ آفتا ہے کیا ہے ہدایت؟ وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہ ایغال ہے مولانا اس لیے کہ جب پہلے بتلا دیئے کہ وہ رسول ہیں تو رسول تو یقیناً کس پر ہوتا ہے؟ ہدایت پر ہی ہوتا ہے لیکن اس بات کی تصریح کر دی بعد میں بھئی تو زیادہ تے یعنی ان کو زیادہ اُبھارہ کے اتباع کرو بھئی تو اُبھارنے میں زیادتی کرنے کے لیے یہ لفظ بڑھا ہے فَقَوْلُهُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہ جو قول ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ مِمْ مَایَتِ اس میں سے ہے کہ یہ پورا ہو جاتا ہے معنی اس کے بغیر بھی لِأَنَّ الرَّسُولَ مُحْتَدٍ لَا مُحْالَتَ اس لیے کہ رسول جو ہے ہدایت یافتا ہی ہوگا قطعی طور پر یقیناً مگر یہ جو تصریح کی گئی معلہ نا اس کے اندر زیادہ اُبھارنا ہے کس پر؟ اتباع پر اور زیادہ ترغیب ہے کس میں؟ رسولوں میں بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَإِمَّا بِالْتَزْجِيلِ یا مَعَلَانَا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اتناب اتناب کی کتنے طریقے آپ نے پڑھا ہے؟ اول اجمال پھر تفسیح دوسرا طریقہ آفزاد العام بھئی پہلے عام پھر خاص دوسرا طریقہ چھو تقرار دو دفعہ چیز کو ذکر کیا جائے لیکن کسی نکتے کے لیے ہو نکتے کے بغیر نہ ہو چوتھا طریقہ ایغال ایغال کس کو کہتے ہیں؟ شیر کے آخر میں ایسے لفظ لانا جو کسی نکتے کا فائدہ دیں اگرچہ اطل مراجس کے بغیر ہی پوری ہو چکی ہو تو بعضوں نے کہا یہ شیر کے ساتھ خاص ہے اور بعضوں نے کہا غیر شیر میں بھی آتی ہے پانچوہ طریقہ ہے مولانا اتنابتا وَإِمَّا بِالتَزْجِيلُ وَهُوَ تَعْقِبُ الْجُمْلَةِ بِجُمْلَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى مَانَهَا وَعَقَبْ مِنَا لَانَا ہے جُمْلَةِ اُولَةِ بِجُمْلَةٍ کس کو جملہ ہے؟ ثانیہ کو ایسا جملہ ثانیہ تَشْتَمِلُ عَلَى مَانَهَا جُو مُشْتَمِلُ ہو اسی جملہ اولا کے معنی پر ایمانہ جملہ اولا جملہ اولا کے معنی پر مُشْتَمِلُ ہو لِتَوْقِيد اور یہ کس لئے کیا جاتا ہے؟ تَوْقِيد کے لئے فَهُوَ عَمُّ مِنَا لَعِغَالَ تو یہ مولانا تذیل کس کو کہتے ہیں بھئی دیکھو ادھر دو جملے ہیں بھئی یہ ایک جملہ ہے اس جملے کے بعد ایک اور جملہ ذکر کیا جائے اور یہ جملہ بھی اسی جملہ اولا کے معنی پر مُشْتَمِلُ ہو بھئی اسی کے لفظ نہیں ہونے چاہیئے اگر وہی لفظ ہوئے پھر تو تقرار ہوا بھئی تو اسی کے لفظ نہیں ہوں گے البتہ اس کا معنی اس کا معنی اس میں بھی ہوگا اور یہ تاقید کے لئے آتا ہے فَهُوَ عَمُّ مُمِنَا لَعِغَالِ یہ ایغال سے عام ہے مِن جِهَدِ أَنَّهُ يَقُونُ فِي خَتْمِ الْكَلَامِ اس جہد سے کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے ایغال ختم کلام میں ہوتا ہے وغیر ہی نہیں یہ یہ عام ہے ایغال سے بھئی اس جہد سے کہ یہ ختم کلام میں بھی ہوتا ہے اور غیر ختم یعنی ایغال تو خاص تھا کہاں پر ختم سلام میں اور یہ ختم بھی بھی آ سکتا ہے یعنی درمیان میں بھی آ سکتا ہے وَأَخَتْتُ مِنْ جِهَدٍ اور خاص ہے اس جہد سے ایغال سے کہ ایغال جو ہے قَدْ يَقُونُ بِغَيْرِ جُمْلَةٍ ایغال کبھی بغیر جملے کے ہوگا اور بغیر تاقید کے ہوگا بھئی دیکھا نہیں اللَّذِي لَمْ يُسَقْقَبْ یہ کوئی جملہ ہے اللَّذِي لَمْ وہ جو کہ جس میں سراخ نہیں کیے یہ معنی نا یہ تو جزے جملہ ہو سکتا ہے پورا جملہ نہیں ہے تو ایغال جملہ بھی ہو سکتا ہے غیر جملہ بھی جبکہ تذیل کا جملہ ہونا ضروری نیز ایغال میں کبھی ہو سکتا ہے تاقید ہو کبھی تاقید اور اس میں ہمیشہ کیا ہوگی تاقید ہوگی کیونکہ یہ ہوتا ہی تاقید کے لئے ہے وہوائی تذیل و ضربانی تذیل دو کیسا تاہی ہے معنی نا ذربن لم يخرج مخرج المثل ایک وہ قسم ہے جس کو اظاہر نہ کیا گیا ہو مثل کے طرح بھئی یعنی مخرج اخروج جو کا معنی الگ ہونا ظاہر ہونا نکلنا بھئی جو نکالا نہیں گیا یا یخرج پڑو بھئی لم يخرج مخرج المثل جس کو علام کو نکالا نہیں گیا کس کی طریقے کس طرح پر ضرب المثل کے طور پر بھئی مسل کے طور پر کیا معنی بھئی بھئی مستقل بی افادت المراد کہ وہ مستقل نہ ہو مولانا معنی مراد کے افادے میں بلکہ توقف خوالا ماں قبل ہو بلکہ موقوف ہو کس طرح ماں ماں قبل پر بھئی ضرب المثل جانتے ہیں یا نہیں مولانا ضرب المثل ایک مستقل کلام ہوتا ہے جو مخصوص مواقع پر استعمال ہوتا ہے اور پورا معنی کا کیا کرتا ہے فائدہ دیتا ہے تو کہتے ہیں تذیل تذیل ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک جملے کے بعد جملہ ثانیہ لانا اور جملہ ثانیہ کس کے معنی پر مشتمل ہو جملہ ہے گولہ کے معنی پر لیکن یہ مستقل نہ ہو مولانا ضرب المثل کے انداز میں نہ ہو بلکہ یتوقف وعلاما قبل ہو بلکہ یہ موقوف ہوتا ہے کس پر ماں قبل پر جیسے ذالک جزائناہم بی ما کفر وحل نجازی اللہ کفور یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا اور ہم بدلہ نہیں دیتے ہم ایسی سزا نہیں دیتے اللہ کفور مگر بڑے ناشکروں کو کس کو دیتے ہیں ایسی سزا بھئی یہ وہ ایک قوم تھی جس پر بند جن کو دو باغ دیئے تھے اللہ تعالی نے بھئی قوم 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 سبا تو اور بڑے باغ تھے اور نعمتیں تھیں ہر قسم کی اور بند انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا بھئی تو پھر وہ بند ٹوٹا سارا کچھ ان کا ختم ہوا تو اس کا ذکر ہے اس آیت نے کیا ہم نے ان کو بدلہ دیا بس اب اس کے جو انہوں نے کفر کیا اور ہم بدلہ نہیں اس قسم کا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو دیکھئے حل نجازی اللل کفور یہ جملہ اولہ کے معنی پر مشتمل ہے کیونکہ اولہ میں بھی کیا ذکر تھا ہم نے ان کو بدلہ دیا سانی میں بھی کیا ہے بدلہ دینے کا ذکر ہے ناشکروں کو نیز مالا یہ جملہ مستقل بالافادہ بھی نہیں کیونکہ معنی کیا ہے ہم یہ ولی سزا ناشکروں ہی کو دیتے ہیں کسی اور کو نہیں دیتے تو یہ ولی سزا جب کہا تو ما قبل کے بغیر آپ یہ جملہ آ سکتا ہے کہیں آپ بول سکتے ہیں یہ ولی سزا ارادہ اشارہ اسی کی طرف ہو یہ مستقل نہیں ہو سکتا مالا یہ کیا ہے ما قبل کے جملے پر موقوق ہو یا جہاں بھی آپ استعمال کریں گے ما قبل کچھ نہ کچھ یہ چاہے گا مستقل یہ بولا نہیں جا سکتا تو ولی یہ مستقل نہیں تو یہ وہ قسم ہے جو لم یخرج مخرج المثل جو نہیں نکالی گئی ظاہر کی گئی ضرب المثل کے طور پر علا وجہ اس طریقے پر کہ ارادہ کیا جائے وحل جازی ذالک الجزاء المقصوصہ کہ ہم نہیں بدلہ دیتے یہ ولی مقصوص جزاء مقصوص سزاء جب ذکر آ گیا تو اب یہ موقوف ما قبل پر کیونکہ ما قبل میں مقصوص سزاء ذکر ہے کہ ہم نے بدل دیا ان کے بند کو توڑ ڈالا اور کیا کیا اس میں اس کے باغات کو بدل ڈالا خراب کیا تو یہ سزا دیا ان کو اس کا تعلق کسے ہے ما قبل سے ہے وَأَمَّا عَلَى وَجْهِن بھئی عَلَى وَجْهِن کیوں کہا ایک وجہ پر کہتے ہیں اس لئے عَلَى وَجْهِن عَلَى وَجْهِن آخر دوسری وجہ کی صورت میں یہ قسم ثانی کی مثال بن جائے گی وَهُوَ اَنْ يُرَادَ اور وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے وَحَلْ وَعَاقِبُ إِلَّا الْكَفُورَ کہ ہم ہم سزا نہیں دیتے مگر ناشکروں کو بھئی پہلے تھا ہم یہ مخصوص سزا نہیں دیتے اب ہے صرف سزا ہم سزا نہیں دیتے مگر کس کو ناشکروں کو اب یہ مولانا ماقبل سے ربط نہیں مخصوص سزا کوئی مراد نہیں بس ہم سزا نہیں میں آرہی ہے کہ نہیں بھئی بنا انعالی بنا برئیس کے ان المجازات مقافات ان کے مجازات کیا ہے یہ بدلہ مقافات مقافات اور مجازات کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا نیکی ہو تو اچھا بدلہ برا ہو تو برا بدلہ ان المجازات مقافات مجازات یہ مقافات ہی ہے ان خیرن اگر عمل اچھا ہوا تو جذابی کیا ہوگی اچھی اور اگر عمل برا ہوا تو جذابی اس صورت میں ضرب ثانی سے بل جائے گا ضرب ثانی کیا ہے وضرب اخرج مخرج المثل اور وہ ضرب جو نکالی گئی ہے کس درجے میں ضرب المثل کے درجے میں بیانی اقصد بل جملت حکم کلی منفصل اما قبل جو جدا ہو ما قبل جاری مجر الاول جارین مجر الاول یہ صفت ہے حکم کی جاری مجر یہ حکم کیا ہو جاری مجر ہے اول کے ہو پہلے جملے کے قائم مقام ہو ف الاستقلال استقلال کے اندر و پشو و الاستعمال اور استعمال کے شویع یعنی پھیلاؤ میں عموم میں دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی نَحْوَ قُلْ جَا الْحَقُ وَذَحَقَ الْبَاغْتِلْ آپ کے دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اِنَّ الْبَاطِلَ اَقَانَ زَهُقَ یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے وَهُوَ اَعْزَن جی اِنَّ الْبَاطِلَ اَقَانَ زَهُقَ پہلے کیا کہا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور پھر کہا باطل کیا ہے دیکھو یہ تاقید آئی وہ جو معنی کا جس معنی کا فائدہ پہلے جملے نے دیا تھا ثانی نے بھی اسی معنی کا فائدہ دیا لیکن یہ مستقل ہے یہ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں اِنَّ الْبَاطِلَ اَقَانَ زَهُقَ تو یہ ضرب المثل کے انداز میں ہے مستقل کلام ہے اور شائع اور رائج ہے لوگ کیا کہتے ہیں جہاں بھی باطل کی بات آئے کہتے ہیں اِنَّ الْبَاطِلَ اَقَانَ باطل تو ہی مٹنے والا ہی ختم ہو جانے والا تو دیکھئے دو کسمیں بتائیں والا کس کے تذیل کی تذیل کس کو کہتے تھے بھئی ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ لانا اور ثانی بھی کیا ہو اول کے معنی پر مشتمل ہو اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو یہ دو کسم پر تھا ایک یہ کہ ثانی مستقل ہوگا یا مستقل مستقل یعنی ضرب اور مستقل بھی ہو اور ضرب المثل کے انداز میں عام اور رائج بھی ہو جائے ایک یہ کہ مستقل نہیں ماقبل کے ساتھ جڑا ہوا اور اس پر موقوف ہیں مولانا سمجھنے آیا بھئی اچھا مولانا اتناب کی پانچویں قسم تزدیل ہم پڑھ رہے تھے تزدیل میں تھا کہ جملہ ثانی جملہ اولہ کے بعد لائے جائے اور وہ جملہ اولہ کے معنی میں ہو اور یہ کس لئے لائے جاتا ہے اس کو تاقید کے لئے پھر اس کی بتلایا آپ کو دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جو مستقل ہو کس چیز کے اندر افادہ ہے مراد کے اندر مانا مراد کے عدا کرنے میں مستقل ہوگی یا مستقل نہیں ہوگی اور دونوں کی ایک ایک مثال ذکر کی بھئی اور پہلی مثال میں بتلایا اگر ہم اس سے مخصوص جزا لیں تو اول کی مثال اور اگر ہم اس سے عام لیں بھئی بدلا تو پھر یہ ثانی کی بھی مثال بن سکتی ہے کیونکہ یہ مستقل بھی مراد ہوگی وہ ہوا ایزن یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں تزدیل کی ایک اور تقسیم تزدیل کا بتلایا آپ کو کہ وہ تاقید کے لئے آتی ہے تو تاقید کبھی منطوق کلام کی ہوگی اور کبھی مفہوم کلام بھئی تو منطوق تو منطوق کلام بھئی وہ استلاحی معنی نہیں مراد بھئی کہ جو کلام منطوق کہتے تھے کلام کے الفاظ جو فوراں معنی سمجھ میں آئے اس کو کیا کہتے تھے منطوق کہتے تھے بلا غور و فکر کے اور ایک وہ جو غور و فکر کے بات سمجھ میں آئے اس کو کہتے تھے مفہوم کلام کہتے تھے یہاں مراد یہ ہے کہ منطوق کے وہی پہلے جو الفاظ استعمال ہوئے اسی مادے کے الفاظ آگے بھی استعمال ہوں گے جیسے اس پہلے کی مثال کہ آگے معلیانا تزییل ان الباطل اکانا زہوق تو دیکھو باطل اور زہوق پہلے بھی ذکر تھے یہی مادہ اور دوبارہ بھی اسی کو ذکر کیا گیا یہ تاقید ہے منطوق کی اور دوسرا یہ کہ وہی لفظ نہ ذکر ہوں البتہ مفہوم وہی ذکر ہو بھئی وَهُوَا اَيْزَن جی وَهُوَا اَيْزَن سے مراد کیا ہے کس کی تقسیم دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تزییل کی تہلے ایک تقسیم کی اب دوسری تقسیم دوسری قسم بتلا رہے ہیں علامہ خلقالی نے یہاں کہا کہ وَهُوَا اَيْزَن سے چاہے آپ تزییل کی تقسیم مراد چاہے اس قسم ثانی کی تقسیم مراد لے لیں علامہ تفتادانی اس کو رد کر رہے ہیں اور آپ کو بتلائیں گے کہ اَيْزَن کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ کس کی تقسیم ہے تزییل کی تقسیم ہے نہ کہ قسم ثانی کی وَهُوَا اَيْزَن اَيْتَزْجِيل وَيَن قسمتا اخرى یعنی کون صاحب تلخیص تنبیحا تنبیح کرتے ہوئے اس بات پر کہ اَنَّ حَادَ القسم لِتَزْجِيل مُطْلَقَن کی یہ بھی مُطْلَقَن تزییل کی چیسم ہے لال الزرب ثانی مِن ہونہ کے ضرب ہے ثانی کی بھئی اِمَّا اَن يَكُونَ لِتَاقِيدِ منطوق یا تو یہ تاقید منطوق کے لئے ہوگا کہا ذہی الآیت جیسے کہ یہ آیت فَإِنَّ زُحُوق فَإِنَّ زُحُوق الباطل منطوق فِي قَوْلِهِ اس لئے کہ یہ پہلے بھی زہوق باطل پہلے بھی منطوق ہو چکا اس پر نطوق ہو چکا ہے کس کے ساتھ وَضَحَقَل باطل کے ساتھ وَإِمَّا لِتَاقِيدِ مَفْهُومِن یا یہ ملانا تذجیل آئے گی تاقید مفہوم کے لئے کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ شیر ہے وَلَسْتَا عَلَى لَفْزِ خِتَاب یعنی یہ مخاطف کے سیغے پر پڑھنا بِمُسْتَبْقِن وَلَسْتَا بِمُسْتَبْقِن اَخَلْ لَا تَلُمُّهُ عَلَى شَاسٍ اَيُّ الرِّجَالِ مُحَذَّبُ وَلَسْتَا اور تُو نہیں ہے بِمُسْتَبْقِن اس کا مادہ ہے والا نا بَقَا اور تُو نہیں باقی رکھنے والا اَخَن اَي مُوَدَّةَ اَخَن بَئِ یہاں مضاح محضوف ہے اپنے کسی بھائی کی محبت کو تُو اپنے کسی بھائی کی محبت کو باقی نہیں رکھنے والا اس حال میں تُو اس کو ملانے والا نہیں ہے ملانا برے اخلاق پر برے اخلاق شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کے دوست ہیں آپ کے ساتھی ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ ان کو اگر ان کے برے اخلاق پر ان کو تنبیح نہیں کریں ان کی اصلاح نہیں کریں بلکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک کیا بھئی آپ نے بڑا اچھا کیا تو آپ اپنے لئے بھائی کی محبت کو باقی نہیں رکھتے کیونکہ کسی وقت اس کو سمجھ آ جائے گی کہ دیکھو بھئی میں نے غلط کام کیا اس کو مجھے روکنا چاہیے تھا اس نے مجھے روکا تو یقیناً اس کی محبت آپ کے لئے باقی نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی اور تو نہیں ہے رو باقی رکھنے والا اپنے بھائی کی محبت کو اس حال میں کہ تو اس کو ملانے والا نہیں ہے کس پر برے اخلاق پر تو اپنے کسی بھی بھائی کو باقی رکھنے والا نہیں آخا نکرا لے کر آئے معلوم ہو کوئی بھی شخص کامل نہیں ہر ایک میں کچھ عیوب ہوتے ہیں ان کے کیا کرو لمح علوم ملانا اس حال میں تو اس کو ملانے والا نہیں ہے تو اس کو اپنے ساتھ ہاں تو نہیں ہے تو بھائی بھائی رکھنے والا اپنے لئے کسی بھائی کے محبت کو اس حال میں کہ تو اس کو اپنے ساتھ ملاتا نہیں ہے کس پر برے اخلاق تو برے اخلاق پر اپنے ساتھ اس کو ملانے والا نہیں ہے یعنی اس کو برے اخلاق کو دور کر اس سے اطلاع کر اپنے ساتھ ملانے والا نہیں ہے تو معلوم ہو اس کلام میں انہیں ایک دلالت کی بھئی کہ کوئی بھی شخص کامل کیونکہ شاہر نے کیا کہ کسی بھی بھائی کو اپنے ساتھ اس محبت پر باقی رکھنے والا معلوم ہو ہر شخص میں عیب ہوگا اس کو کیا کر اپنے ساتھ ملاؤ اور برے اخلاق کی کیا کر اسے دور ملانے والے نہیں اگر تم کیا نہ کر اس کی اصلاح نہ کر آگے پھر کہتا ای رجال محذب ماں قبل کے کلام سے مفہوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کامل اور آگے پھر کہہ رہے ای رجال محذب اور کون شخص کامل ہے لوگوں میں لوگوں میں سے کون کامل ہے تو وہ معنی جو پہلے التظام معلوم ہو رہا تھا اب اس کو صراحتا ذکر کر دیا تو تاقید آئی مفہوم کلام کی نہ کہ منطوق کلام کی جو معنی پہلے مفہوم ہو رہا تھا کہ کوئی بھی شخص کامل نہیں دوبارہ اس کی کیا آگئی تاقید آگئی تصریح کے ساتھ وَلَسْتَ عَلَى اپنے ساتھ کیونکہ آپ اس کے عیوب پر کیا ہیں راضی ہیں حال عن اخن لعموم یہ حال ہے لا تلوم کس سے اخن سے بھئی اخن تو نکرہ ہے اور ذابطہ ہے نکرہ ہے محضہ سے حال نہیں آیا کرتا کہتے ہیں بھئی لعموم اس میں عموم آگیا کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے لستہ کے تحت آرہا ہے اخن اور لستہ نفی ہے اور نکرہ تحت نفی ہو تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے خصوص آ جاتا ہے مولانا سمجھ میں ہے بھئی تخصیص کے چھے طریقے آپ نے پڑھے یا نہیں مولانا کافی ہمیں ان میں سے ایک تخصیص کا طریقہ تھا نکرہ تحت نفی تخصیص کا معنی تھا باقی احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا تو یہاں بھی نکرہ تحت نفی آیا تو عموم آگیا مولانا سارے افراد کا احاطہ کر لیا اور کیا ہوا احتمالات ختم ہوئے سمجھ میں آیا بھئی بھئی آپ کہتے ہیں احادن خیرم من کا کوئی ایک آپ سے بہتر ہے کلاس میں کوئی ایک آپ سے جماعت میں بہتر ہے اب بھئی جماعت میں سو لڑکیں ہیں سو احتمال پیدا ہو گئے ہو سکتا ہے یہ ہو ہو سکتا ہے یہ ہو ہو سکتا ہے لیکن جب آپ نے کہا ما احادن خیرم من کا کوئی ایک بھی بہتر نہیں اب ایک ہی احتمال مولانا ساروں کو جمع کر کے کٹھے آپ نے ان کے کیا کر دی نفی کر دی تو عموم سے بھی تخصیص آتی ہے تو یہاں بھی عموم اسی لئے کہا لعمومی ہی یہ حال ہے آخان سے بوجہ اس کے عموم کے کیونکہ نکرہ تختہ نفی ہے اور انزمیر المخاطب فی لستہ یا یہ کس زمیر سے حال ہے مخاطب کی زمیر سے لستہ کے اندر شاہس ایتفر شاہس کا مانا بکھرے ہوئے وانا پراغندہ میلہ کچھ ایتفر روقین بکھرے ہوا وزمیم خصال اور برے بری آداد بری آداد خصال خاصلت کی جمع آداد بھئی اور زمیم بری بھئی مضمت جس کی بری آداد تو بھئی اصل میں شاہس کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے جو بال بکھرے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں شاہس لیکن بعد میں اس کو یعنی خراب بالوں کے بجائے خراب اخلاق میں استعمال کر لیا گیا فہاد کلام مطلع دی مفہوم پس اس کلام نے دلالت کی اپنے مفہوم کے ساتھ علا نفی کامل من الرجال نفی کامل کی نفی پر دلالت کی لوگوں میں سے وقد ات قدہ ہو تحقیق اس کی تاقید کی مالانا بقول ہی شاعر نے اس قول کے ساتھ ایو رجال المحذب کون لوگ انکاری یہ صفحہ میں انکاری ہے لئیس فی رجال نہیں ہے لوگوں کے اندر منقح الفعال یا فعال منقح ماننا اسلا کرنا نقح نقح تنقی کا ماننا اسلا کرنا نکھار مراد درست تو اور نہیں ہے لوگوں کے اندر منقح الفعال فعال کام درست کام والا و مرضی مرضی الخصال اور پسندیدہ عادتوں والا یعنی لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے سارے کام درست ہوں اور ساری عادتیں پسندیدہ ہوں تو یہ پانچ طریقے سمجھ میں آئے آپ کو بھئی کون کون سے پہلا کیا تھا ایزا بادر حام لائج کی صورت میں تنا باتا ہے اور کبھی 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 خاص بادر اور کبھی کبھی تقریر یا تقرار کے ساتھ ملانا اور چوتھا طریقہ ایغال بھئی ایغال کس کو کہتے تھے کہ آخر میں لفظ بڑھایا جائے جس حصل مراد سے زائد ہو کیا ہو زائد کسے نکتے کا فائدہ دے بھئی اور تذجیل بھئی تذجیل کس کو کہتے تھے جملہ اولہ کے بعد جملہ ثانیہ لائے جائے جب اس کے معنی میں ہو شایل یا جہاد والمرام اللہ علیہ حقیقت الکلام